بسم اللہ الرحمن الرحیم ان چیزوں کے ہم دوسروں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں آپ کی سمجھ آتی ہے تو آپ ہمیں سمجھائے کریں بہت سو اسرار کی وجہ سے تو پھر یہ ہی سوچا گیا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چہرے کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا کیونکہ چہرہ مبارک اللہ پاک کے جو اللہ پاکس پر ہاتھ پھر ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ چہرے مبارک کو کبھی لانک نہیں کرنی چاہیے گالی نہیں دینی چاہیے چہرے کی گالی نہیں دینی چاہیے چہرے پہ تھپر نہیں ماننا چاہیے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو ویسے ایک نیک دات پکاتی جاتی ہوں کہ یہ چہرے کے اوپر بال کیوں آتے ہیں جب ہم زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جن سے ہماری امنا جان ہوتے ہیں تو کئی امنا جان تو بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کیل کرتے ہیں اور فورم ہی ہمیں آئے لگتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر یاسے ہم بال نہیں آتے لیکن بعض طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آج کل کی جیسے مارڈرین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتے تو بہلا کے بشتی زیور میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب بچی بچہ یا بچی پیتا ہو تو فوراں جو ہے نمک تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کے ہاتھ بے ضرورت تو اس سے اگر بچی یا بچے کو نہلایا جائے تو کبھی بھی ان کو جسمانی بیماری نہیں لگتی اور کبھی بھی ان کو سایا نہیں ہوتا اور کبھی بھی ان کے اوپر دانیں گرمی دانیں یہ پھوڑ یہ پھوڑ پھوڑ ہوتے ہیں پھنسی ہوتے ہیں گرمی دانیں ہوتے ہیں جیب جیب قسم کی بیماری ہوتے ہیں خارش اللہ جی الحمدللہ یہ کبھی اندرینی بیماری کا تو میں نہیں کیا سکتی کیونکہ وہ رب کی ذات اندر کا حال جانتی لیکن درونی جو ہے یہ بھی بیشتی زیور میں آیا تھا کہ یہ سرنے کے کوئی بیماری نہیں لگتی تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جو بچوں کی بلادت کا جو حصہ ہے وہاں پر جا کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ بچوں میں تھوڑا سا نیم گرم پانی اور نمک ٹال کے انہلایا جائے تو بچے کوئی مسئلہ نیتا ہے اور سب سے بری بات کہ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تب انہلانا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو جسم کے پر بال ہوتے ہیں تو وہ بھی نمک کی خاصلت کی وجہ سے وہ جھر جاتے ہیں پھر تبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہت پیارا اور نازوک مسئلہ سا جسم ہوتا ہے وہ جردی اس طرح کے کام دنسانا تبھی بھی دوبارہ نہیں ہے تو یہ ماں کے لئے ٹپس تھیں تو آجائیں آپ بڑھوں کے لئے جو ٹپس ہیں جو میری بہنوں نے بہت شور مجھایا کہ آپ ہمیں جیسے اپنے لسن والا آپ نے بتایا تھا تو اس سے ہمیں بہت افاقہ ہوا تو آپ اور بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اگر کوئی کسی کو لسن سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ ٹپس استعمال کر سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے حلدی اور آٹا لے دینا ہے حلدی اور آٹا آٹا آپ کسی بھی قسم کا لے سکتے ہو گردم کا لے سکتے ہو جو کا لے سکتے ہو اور مکہی کا بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کا جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے اچھا ایک اور بات بغایر سوپٹن ہی ملتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہو اس کے لئے حلدی آپ کو اسے مکس کر لیجئے اس کے لئے حلدی ہوتی ہے لیکن آپ تو اپیتن انٹی بارٹک ہوتی ہے یہ تو پھر آپ صلوح استعمال کر لیجئے گا انٹی سپٹک بھی ہوتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے حلدی اور آٹے کا مکسر بنا کر جیسے لے بھتا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے جہاں پر بھی کہہ صلوحی بال ہے تو میں کیا تفصیل میں نہیں جاتی جہاں پر آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے بالوں کے خاتمی کی بہت ہو رہی ہے تو یہ جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے بالوں کا خاتم ہو جائے گا پہلی میں نے آپ کو طریقہ بتا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں گی کپنا وزن لینا ہے آپ نے حلدی یا آٹا بتا کہ ایک چمج اگر آپ پیٹا لیتے ہو تو آدھے سے تھوڑا سا کام چمج یا ٹی سپون جیسے چائے کا آپ کھانے والا اچھے مچھاٹے کر لو اور چائے کا چمج آپ حق دیئے دو دیکھیں دونوں مقتیاروں میں مکس کر کے اس کے اندر آتنا ایک پیسٹ سا بنا لو کیا ایک پیسٹ سا اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیسٹ سا ترہا وہ جگر پھر اس میں تھوڑا سا تیل مکس کر لو تھوڑا سا تیل مکس کر لو جاتون کا تیل مکس کر لو آپ لگا لو لیکن جاتون کا تیل آپ نا لگاؤ کیونکہ جاتون کا تیل چہرے کیلئے جیدہ اچھا ہے اور کہیں سے اگر آپ نے باو چھاڑنا ہے تو ان کے لئے جیسے پاون کے اٹھے آنگی یہاں کے لئے اچھا نہیں کیونکہ جاتون کا تیل مبارک تیل ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنے کو کوئنگی تو آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ پیسٹ چونسا ہے آپ نے بھی چہرے مبارک پر لگا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اسے مسل مسل کے ہلکا ہلکا زیادہ زور سے نہ مسلے پر رش کرے گا ہلکا ہلکا جب مسل کے اتار ہوگے تو آپ کے بال ایک سے دو مرتبہ کریں گے تو ختم ہو جائیں گے اچھا اسے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی اسی پھٹکری پانی میں مکس کرو اور روئی کے ساتھ جیسی بال آپ کے جھڑ جاتے ہیں یا اس پیسٹ سے آٹے سے تو فوراں آپ نے وہ روئی کا پیسٹ بنا کر اپنے چہرے پر جہاں سے آپ نے بال اتارے ہیں وہاں پر آپ نے پھٹکری پانی میں گھول پر ضرور لگانی ہے تو انشاءاللہ یہ مسلہ آپ کا حل ہو جائے گا دو سے تین مرتبہ کریں گے پھر کبھی بھی بال نہیں آئیں گے یہ ان کے لئے جنہوں نے لسن والا نسخہ کیا تھا تو وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ کامیہ ہوا تو یہ جو حساس ہے جو اس طرح جلل محسوس نہیں کر سکتے جو بہت زیادہ وہ حساس لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ جو آپ یہ نسخہ کچھ سکتے ہیں اسی کی ساری جیسے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا جب پسند آئے تو لائک کرنے شیئر کرنے اور سب سے بڑی بات ہے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے گریہ اتسانی سے ٹیپ صاحب کو مند سکے اجازت دے اللہ حافظ